بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عارف شاہ آج لے کر آیا ہوں بہت آسان سمپل اور سادہ سی آلو کی بریانی لیکن بہت مزے مزے کی آلو کی بریانی تو چلیئے ٹائمز آیا کیے وغیر چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف اور بناتے ہیں آلو کی بریانی جی تو ناظرین بنا رہے ہیں ہم مزے مزے کی ایک کلو چاول کی بریانی جس کے لئے ہمیں چاہیے کوکنگ آئل دو سو میلی لیٹر پیاز شامل کریں گے سو گرام تقریباً دو درمیانے سائز کی پیاز جن کو سلائس میں کٹ لیا ہے گولڈن کلر آنے تک پیاز کو فرائے کریں گے جیسے ہی پیاز ہمارے براؤن ہو جائے گا تو اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا پانی تاکہ پیاز کے اچھا سا جوس ارک شامل ہو جائے ہمارے کھانے میں پانی خوشک ہو جانے کے بعد اس میں شامل کریں گے لسن ادھرک ہری میرچ آدھا ادھا چمج بھاریک پیس کے فرائے کریں گے جیسے ہی لسن ادھرک ہمارا فرائے ہو جائے گا کچھا پن اس کا ختم ہوگا تو اس میں شامل کر دیں گے تین سو گرام ٹیمارٹر ناظرین ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے اور اس میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا کہ آپ چاولوں میں کون سا طریقہ استعمال کریں کہ آپ کے چاول ٹوٹیں گے نہیں نمک شامل کریں گے ایک چمچ اپنے ذائقے کے حساب سے نمک آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور مسالے کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے ثابت کریں مسالہ شامل کر دیتے ہیں جس میں زیرہ لونگ الائچی دالچینی شامل ہیں کٹی لال مرچ ایک چمچ پیسی لال مرچ ایک چمچ دھنیا پاودر ایک چمچ شامل کر دیں گے حلدی شامل کریں گے ایک چوتھائی چمچ تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور مسالوں کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے جیسے ہی ہمارا مسالہ تیار ہو جائے گا دس منٹ اس کی بنائی کریں گے اس کے بعد آلو شامل کر دیں گے تین پاؤ آلو استعمال کر رہا ہوں سات سو پچاس گرام آلو جن کو سلائس میں کٹ لیے لمبے لمبے شیپ میں آپ جس طرح سے کٹنا چاہے آلو کو جیسے آپ کو پسند ہو اس طرح سے کٹ سکتے ہیں آلو کی اچھی طرح سے پکائی کریں گے دس منٹ کے لیے اور اس کے بعد پانی شامل کر دیں گے دو سو پچاس ایمل ایک گلاس پانی کا بھرکہ شامل کر دیں گے اور اسے پکائیں گے اتنی دیر تک کہ یہ پانی ہمارا ابل جائے جیسے ہمارا پانی ابل جائے گا تو اس میں شامل کر دیں گے دو عدد چکن کیوبز اب شامل کر دیتے ہیں ہری مرچ سبز دنیا اور پودینے کے کچھ پتے تازہ تازہ خوشبو کے لیے جی تو ناظرین یہاں پہ تیار ہے ہمارا بریانی کا مسالہ اب باری یہ چاول شامل کرنے کی باسمتی چاول استعمال کر رہا ہوں جن کو ایٹی پرسنٹ میں نے بائل کر لیے اسی فیصد تک پکائیں گے دو کنی چاولوں میں چھوڑیں گے جو کہ دم میں گلیں گے ہنڈر پرسنٹ چاولوں کو نہیں ابالنا ہے باسمتی چاول ہے تو ابالتے ہوئے بہت خیال رکھنا ہے آپ نے ایٹی پرسنٹ تک ابالیں گے اور تمام چاولوں کو اس طرح سے شامل کر دیں گے اس مسالے کے اوپر ڈال دیں گے تو یہاں پہ اس بات کا خیال رکھئے گا کہ ایک کلو چاولوں میں تین سو میلی لیٹر کوکنگ آئل استعمال کیا جاتا ہے دو سو میلی لیٹر ہم نے پہلے شروع میں استعمال کیا ہے سو میلی لیٹر آئل اب یہاں پہ دم کے ٹائم پر ڈال دیں گے اس سے چاول ہمارے بلکل نکھرے نکھرے اور دانا دانا ہو جاتے ہیں چاول آپس میں جڑتے نہیں ہیں اور بہت اچھے پکتے ہیں بیس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے ہلکی آنچ پہ چاولوں کو دم پہ ہاں پہ کور اٹھا لیتے ہیں اور ما شاء اللہ الحمدللہ تیار ہے ہماری مزے مزے کی آلو کی بریانی ہے اور ما شاء اللہ کیا ہی مزے مزے کی خوشبو آ رہی ہے تو ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا ویڈیو پسند آئیے ہو تو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے چینل پہ نئے ہو تو چینل سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ